بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو شاہز فیم کارنر کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل خیر و آفیت کے ساتھ ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے آلو مطر کی تہری آلو مطر کی تہری یہ جو ہے وہ ایسی ڈیش ہے کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کیا پکائیں کیونکہ یہ روز آنا کا مسئلہ ہے کہ آج کیا پکایا جائے تو جب کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے تو آلو مطر کی تہری یہ ایسی ڈیش ہے کہ بس یہی بنا لیتے ہیں اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ چلو بھئی تہری بنا لیتے ہیں بہتی آسان ہوتی ہے اور جلدی سے بن جاتی ہے اور تقریباً سبھی لوگ شوق سے کھا لیتے ہیں تو چلیں پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں دیکھچی لے لی ہے دیکھچی کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے چولا جل رہا ہے اور اب میں نے اس کے اندر تیل ڈال دیا ہے تیل آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ ہے پورا فل کپ نہیں ہے تو تیل میں نے ڈال دیا ہے اس میں جب بھی ہم چاول بناتے ہیں کسی بھی طرح کے پلاو ہو بریانی ہو یا کوئی بھی اس طرح کے رائز بناتے ہیں چائنیز کے علاوہ تو اس میں تیل ہم تھوڑا سا کھلا تیل رکھتے ہیں کیونکہ چاول چپکنے نہیں پاتے ٹیسٹ میں بھی اچھے رہتے ہیں جب ہم چاول میں تیل اچھا ڈالتے ہیں تو تیل کے معاملے میں بلکل کنجوس ہی نہیں کریں گے اور صحیح سے اس میں تیل ڈالیں گے سب سے پہلے یہ میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیے اس کو میں نے بارک کٹ لیا ہے اس کو میں فرائی کر لوں گی تیل میں کرا مسالے لے لیے دالچینی لے لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں دالچینی کے چار پانچ یہ آٹھ دس لونگیں ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور ایک بادیان کا پھولے ون ٹی سپون میں نے اس میں سفیہ زیرہ لیا ہے اور تقریباً بارہ سے پندرہ کالی مرچے ہیں اس کو ہم پیاز میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پیاز کے ساتھ ہی پیاز اور گرم مسالہ فرائی ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو جائے اب ہم اس میں ایک ٹی بل سپون بھر کے ادھرک لہسن کا پیاز ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے چھ ڈرائی مسالے لے لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی بل سپون بھر کے لال مرچ پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی بل سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون میں نے اس میں سالٹ لیا ہے ہاف ٹی بل سپون میں نے اس میں حلدی پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹی بل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی مرچے لیا ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی یہ بھی ڈال دیئے ہیں مسالے سارے اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں نے اس میں شامل کیا ہے تاکہ مسالے جلنے نہ پائیں ہلکا سا پانی ڈالائے بلکل تقریباً 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس کو میں بھون رہی ہوں مسالوں کو بھوننا ضروری ہے تاکہ ان کا کچھا پن نکل جائے 3-4 منٹ تک ہم یہ مسالوں کو بھون لیں گے 3 میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے میں نے اور ان کے پیسز کر لیے ہیں اب مسالے کے ساتھ میں آلووں کو ڈال دوں گی کیونکہ آلو کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو مسالے میں میں ڈال رہی ہوں آلو آدھا گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں رکھوں گی تھوڑی دہر کے لیے تقریباً 5-6 منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گی تاکہ آلو گل جائے تھوڑے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر میں نے کٹ لیا تھا اور وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے مسالے کے ساتھ یہ بھی اچھی طریقے سے بھون جائے گا اب اس میں آدھا گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ آلو اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ گل جائیں اور اس کا ڈھکن میں نے ڈھاگ دیا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہم اس کو چھوڑیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں 5-7 منٹ کے بعد سات منٹ ہو چکے تھے یہ دیکھئے مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے یہ بھون بھی چکا ہے اور آلو بھی گل گئے ہیں تقریباً مٹڑ لے لیے ایک بڑا باؤل میں نے مٹڑ لیا ہے اور وہ بھی میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر کے مٹڑ ڈال دیا ہے اس کے اندر مٹڑ کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً 5 سے 6 منٹ میں مٹڑ بھی گل جائیں گے اور مسالے کے ساتھ بھون بھی جائیں گے مٹڑ بھی مسالے کے ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیے تھے اور وہ گل بھی گئے ہیں کیونکہ یہ تو مسالہ بھونتے بھونتے ہی گل جاتے ہیں یہ چاول میں نے بھگا دیئے تھے آدھے گھنٹے پہلے اور یہ آدھا کلو چاول ہے جو میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھگا دیئے تھے اچھی طریقے سے بھگ چکے ہیں یہ اب یہ چاول میں اس میں ایٹ کر دوں گی آدھا کلو چاول ہیں یہ اور تقریباً اگر ہم ناپتے ہیں اس کو تو یہ دو گلاس بنتے ہیں چاول تو دو گلاس میں نے اس میں چاول ڈالے ہیں اور اب میں اس کے اندر پہلے دو گلاس پانی ڈالوں گی اس کے بعد پھر آدھا گلاس پانی میں اس میں اور شامل کر دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک سکیں ابھی تک ہم اس کا مسالہ بھون رہے تھے یا جو بھی کام ہم نے کیا اس میں تو وہ سب ہم نے میڈیم آنچ پہ کیا تھا لیکن اب ہم نے اس میں چاول بھی ڈال دی ہیں اور پانی بھی ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کی آنچ فل کر لیں گے اور اس کو پکا لیں گے پانی خوشک ہونے تک اس کو ہم تیز آنچ پہ پکائیں گے دیکھیں یہ اُبال آ چکا ہے اور پانی بھی کافی خوشک ہو گیا اس کا ابھی یہ اور پکے گا تھوڑا اور پانی خوشک ہو گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے کامل کا پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں کٹی ہوئی ہری مرچے ڈالوں گی جو میں نے بیچ سے دو کٹ کر لیے تھے زیادہ ہری مرچے نہیں ڈال رہی ہوں بس میں دو ہی ہری مرچے ڈال رہی ہوں ساتھ میں یہ میں نے بارک چاپ کیا ہوا پودینہ ڈال دیا ہے اوپر اسے کیونکہ پودینہ کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تہاری میں اب اس کو ہم ڈھک کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے دم آنے تک پانچ منٹ میں دم آ جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھئے چاملوں کو اچھی طریقے سے دم لگ چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ہماری آلو مٹر کی تہاری بلکل تیار ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے رائتہ بنائے کیونکہ مسالے دار تہاری بنائی ہے میں نے ذرا چٹ پٹی تھی تو اس کے ساتھ جو رائتہ بنائے ہے تو وہ میں نے سپائسز نہیں ڈالنے زیادہ اس میں رائتے کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے اور بھونا ہوا زیرا ڈالا ہے پیسا ہوا بھونا ہوا زیرا اس یوزل جانے سے پہلے آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے فیملی میں فرینڈز میں اس کو شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اور اگر آج آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کے بغیر آگے مجھ جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا میں بھی آپ کو ہمیشہ یاد کر رکھتی ہوں اپنی دعاوں میں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی